اول انڈیا بجلسی اتحاد المسلمین کے راستے دج بہرشتر سو دین ویسی چندرسکھ راجاد اور اوم پرکاس راجبرجی کا ملنا اس وقت اتر پردیش چناؤز سرخیوں میں آ گیا ہے اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ اس وقت جو ہے اتر پردیش چناؤز پہلے اتر پردیش کے نوزوان یوہ اور بچوں میں کافی مجلس کے پردی دیوانگی برتی دکھائی دے رہا ہے اتر پردیش میں سیاسی سمی کرن بدلنے لگا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے راستے دج بہرشتر سو دین ویسی نے پوری طاقت چھوک دی ہے لگاتار مجلس اتحاد المسلمین اپنے گڑ بندن اور سہیوگی کے تلاس میں ہے وہیں آپ کل سوسل میڈیا میں اور میڈیا میں جبردست جو ہے اوم پرکاس راجبرجی چندرسکھر آزاد اور مجلس کے راستے دج بہرشتر سو دین ویسی صاحب کا ملنا سرکھیوں میں ہے اور ساتھی ساتھ اتر پردیش کے لوگوں میں موجود بحث ہے بہرحال مجلس کے راستے دج بہرشتر سو دین ویسی صاحب گلوبرگان نگر چناؤ پرچار کے بعد وہ اتر پردیش کے دورے پر آئیں گے چھ ستمبر کے لگاتار ان کا دورہ ہے اور اتر پردیش میں اپنا سمی کرن تیار کریں گے اتر پردیش ویدان سواز شناؤ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین کے پوری ٹیم پوری طاقت جھوگ دی ہے اور ساتھی ساتھ اس وقت جو ہے خبریں یہ آ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں اوم پرکاس راج بھر جی اور چندر سکھر آجاد کا جو ہے کھلا سا اسی دورے کے دوران کریں گے کیا چندر سکھر آجاد اس گڑ بندن کے حصہ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے فیلال بتاتے چلیں کہ مجلس کے راستے دج بہرشتر سو دین ویسی صاحب اپنا سمیکرن تیار کرنے کے لیے ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین کے کاری کرتاؤں کے ساتھ سمیشات مک بیٹھا کر رہے ہیں تو دوسری اور لگاتار اتر پردیش کے برا پردیش میں جگہ جگہ کاریالے کا ادھگھاٹن اور کاریالے کھول رہے ہیں اگر بات کریں تو لگاتار ان کا نظر گڑ بندن پر ہی ہے کیونکہ لگاتار وہ گڑ بندن کرتے آ رہے ہیں پہلی دفعہ دورہ کے بعد سے ہی امپرکاس راجبرجی کے ساتھ گڑ بندن ہوا پھر ان کا ایک فرند بنا اس فرند میں سامل ہوا جس کا نام سنکر بھاگیداری مورچہ ہے اب کل سے سوچل میڈیا اور میڈیا میں خبریں وائرل ہیں کہ بہرشتر سو دین ویسی صاحب چندر سے خر آجاد اور ساتھی ساتھ امپرکاس راجبرجی کا بند کبرے میں ملنا وہاں پر اب جو یہ سنکر دکھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ گڑ بندن میں بھی آ سکتے ہیں چندر سے خر آجاد جو ہے سرکھیوں میں ادھر سے آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو ہے دلت سماج میں ان کا پکر مضبوط ہے بتاتے چلیں کہ مجلس کے راستے در بہرشتر سو دین ویسی صاحب کا وہاں پر جو ہے پوری طاقت لگانے کا ارادہ ہے چونکہ سو سیٹ پر چناؤ لڑنے والا آئے سو سیٹ مجلس اتحاد المسلمین جو ہے پہلی دفعہ اتر پردیس سے سرو کریں گے اور اتر پردیس میں پہلے بھی چناؤ لڑے تھے اس لئے پارٹیس بار دوسری دفعہ چناؤ لڑنے جا رہی ہے ویدان سبا چناؤ پہلے وہاں پر ہار ملا ہے اس کے بعد انہوں نے نگر چناؤ لڑا تو پہلے دفعہ ایک سیٹ پر کامیابی ملا لیکن مجلس اتحاد المسلمین اسے بھی ہار سوئی کار کر اپنے سنگٹن کو مضبوط کیا اور ساتھی ساتھ پچھلے جلہ پنچائج چناؤ میں اسے ایک ساندار کامیابی ملی اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے مجلس کے راشتے دشبرشتر سو دینو ویسی نے سو سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر اسے سنکیت ملا کی مجلس اتحاد المسلمین جو ہے گراس لیبل پر جو ہے زمینی اصطر پر کام کی ہے اسی وجہ سے جلہ پنچائج چناؤ میں بڑی تعداد میں ان کے نمائندے چن کے آئے ہیں اب خاص یہ ہے کہ ان کا نظر اب بیدان سبا پر ٹکی ہوئے ہیں بیدان سبا چناؤ کے لیے سمی کرن سرو سے ہی وہ تیار کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے صحیحوں کی گھڑ بندن کو تلاس رہے ہیں اپنے بیچار دھارہ کے جو پارٹی ہے ان کو تلاس رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کو ملتا دکھائی دے رہا ہے ایک طرف وہاں ابھی سماج وادی پارٹی بہجن سماج وادی پارٹی ہے ان پر بھی نجر ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہیں نہ کہیں سماج وادی پارٹی اور بہجن سماج وادی پارٹی اگر امائیم میں کو ساتھ ملے لیتی ہے تو یقیناً ہے کہ وہاں پر بی جے پی کو روک کر وہاں پر ایک کہتی حاسق جو ہے کام ہو سکتا ہے لیکن اتر پردیس میں یہ اسمبو ہے چونکہ سماج وادی پارٹی ایک بری پارٹی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کو سائد گرڈانون کبھی سوئی کار نہیں کر سکتا ہے اس وقت بتانے چلے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر کئی پارٹیوں میں جرور خلب علی ہے لیکن دن بدین مجلس کا پکر وہاں پر مضبوط ہوتے دکھائی دے رہا ہے اتر پردیس چوناؤ بہت سرکھیوں میں ہیں چونکہ دلی میں ان کا اثر جانے والا ہے اور دلی پہلے ہی پارٹی انٹری کر چکی ہے اس بار فیصلہ لے لیا ہے کہ دلی میں نگر چوناؤ مجلس اتحاد المسلمین بری مضبوطی کے ساتھ لرے گی اب اتر پردیس میں ان کا جو ہے پورا سہیوگ ملنا چاہیے ساتھ ساتھ یہ اتر پردیس کے لوگوں کے اندر جو ہے جمعہ داری ہے اور ساتھ ساتھ اسے چننا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اس بار موقع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے حالانکہ اسطانی لوگوں کے دوارہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے وہاں پر بیجیو پی کو روکنے کے لیے لگاتار سیکولر پارٹیوں کو ووڈ دیا ہے جس طرح سے بہجن سماج وادی پارٹی ہو یا سماج وادی پارٹی ہو کانگریس ہو یا آم آدمی پارٹی ہو ان دلوں کو ووٹ کیا ہے لیکن اس بار بڑے بدلاؤں کا آثار دکھنا شروع ہو گیا ہے چونکہ جب اردست جو ہے مسلمانوں میں پکر رکھنے والا مجلس کے راشتے دج بیرشتر دین ویسی صاحب وہاں پر انٹری کر چکے ہیں اور لگاتار سرکھیوں میں آ رہے ہیں چونکہ مینٹری ہو یا دلیت ہو لگاتار ان کے آواز کو منزلوں میں کہ آواز کو وہی پروسید جو ہے دلی میں اٹھاتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ان کے ودائک اور رنگ آباد اور بیہار میں ہیں لگاتار ان کی آواز لوگ میڈیا سوشل میڈیا میں آئے دن دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں مجلس اتحاد المسلمین کہ ان ودائکوں کا اثر پارٹی میں ضرور پر آیا ہے ان کے کارگردی میں ضرور پر آیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پورے دیس میں سرکھیوں میں ہے اور خاص طور پر ان کا اثر اتھر پردیس کے لوگوں میں پر رہا ہے خاص طور مجلس کے راستی ادج بیرشتر سو دین و ویسی صاحب کا وہاں لگاتار دورہ ہوا اس دورے میں لگاتار لوگوں کا جن سہلاب دکھا اور خاص طور پر ایک جو ہے بدلاؤں کی امید لگ رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس بار جو ہے آزم خان کو وہاں پر جیل میں بند رکھنا مسلمانوں کے نیتہ یہ اتھر پردیس کے ہیں سماج وادی پاٹی کے وہ بلاؤں کرتے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھایا ہے پچھلے دنوں مجلس کے راستی ادج بیرشتر سو دین و ویسی نے خود سپیچ میں اپنا آزم خان کے بارے میں ذکرے کیا اور ساتھی ساتھ جو ہے مسلمانوں کی آواز بن رہے ہیں مجلس کے راستی ادج بیرشتر سو دین و ویسی صاحب تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں دلچسپی بڑھتے دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پر ابھی اہم پرکاس راجبرجی اور ساتھی ساتھ چندر سکھر آجاد وہاں پر اس طرح کے صحیحوں کی دلوان پر سامل ہوں گے اور لوگوں کے لئے موجود بحث یہ بھی ہے کہ بیہار میں بہجن سماج بادی پاٹی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ گڑ بندن کی تھی پچھلے ویدان سباہ میں انہوں نے ایک سیٹ بیہار میں حاصل کیا تھا اور ساتھی ساتھ یہ بھی سنکت دکھ رہا ہے کہ کہیں نہ کئی اتحاد المسلمین کے راستے دج بیریشتر اسودین ویشی صاحب برے سوج بوجھ ہیں اور برے نیتہ ہیں وہ باریکی سے دیکھتے ہیں کہ کن پاٹی کے ساتھ ہمیں گڑ بندن کرنی چاہیے اور کن کے وچاردارہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے بھلے ہی وہاں پر مجلس آخر آخر میں اگر کوئی بھی دل ساتھ نہیں دے گی اکیلے چناؤ لر سکتی ہے کیونکہ ایسا دیکھا گیا کہ بنگال چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کو وہاں پر دھوکہ ملا اور ایک بڑا سبق بھی ملا ہے اسی ویسے مجلس کے راستے دج بیریشتر سودین ویشی صاحب برے باریکی کے ساتھ اتر پردیش کا دورہ کر رہے ہیں سمکشات مک بار بار بیٹک کر رہے ہیں جگہ جگہ کاریالے بھی کھول رہے ہیں اور دوہزار بائیس چناؤں کے لئے پورا تیاری میں جڑ گئے ہیں فیلال آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے نیوز پانے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ